بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوچیوب ناظرین مبارک ہو پورے پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو پتا ہے حق کا فیصلہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو رہائق کیا صادق امین ڈیکلیر کیا اور وہی ہوا جس کا امیش یقین تھا چودہ جماعتیں کمپنی اسٹیبلشمنٹ امریکہ مغربی مالک یہ تمام کے تمام مل کر ایک سچے انسان کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکے غیر قانونی غیر اقلاقی تمام لوگ ننگے خ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے توشہ خانہ کیس پر جو ابھی تفصیلی فیصلہ تو آ رہا ہے خان کو رہا کرنے کا حکم بھی ہے اس کے ساتھ جو مہنگائی پٹرول بم تباہی کا سلسلہ اب انشاءاللہ رکے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں رکے گا انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبریں جو یہ تباہی بربادی کر رہے ہیں بجلی میں دو روپے سات پیسے کے اضافہ فیول ایڈجسمنٹ اور زخموں پر مرہم کی جگہ نمک مل رہے تھے اب انشاء اللہ عمران خان باہر آ کے یہ معاملات ٹھیک کرے گا انہوں نے یہ کرنا تھا خان کو رہا آئی ایم ایف اجازت نہیں دے رہا تھا بل کام کرنے کی جہاں ڈالر نے ڈار کو ننگا کیا یہ اب کھل کر وہاں ناچنا شروع ہے عوام کا دیکھیں جمع غفیر جو یہ دکھا نہیں رہے اس کردو سے شروع ہوا لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو وہ لوگ جو کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے آج کھل کر گلیاں دے رہے تھے اس کی وجہ کی ہے انہیں پتہ ہے عمر امیاب کیا اور کسی بھی بے گناہ کو آپ اس طرح نہیں روک سکتے یہ آج کے فیصلے میں جو صادق اور امین کی بات کرتے تھے وہ بھی ثابت ہوئی یہ جو اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی حکومت عدلیہ کے ججز ہمائیوں دلاور جیسے لوگ پولیس کے نیب کے ادارے ایف ای 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 الیکشن کمیشر پٹوار خانہ ملٹری سیکٹریوں سے لے کر میڈیا کے تمام بڑے ہاؤسز یا توشہ خانہ پر دن رات وہ میک اپ زیادہ سے لے کر سلیم صافی تک جنگ اخ بار تک سے تحریک استحقام کے ٹوٹر چلانے والے ڈاکٹروں سے لے کے دنیا کی تمام ایجنسیوں کو انہوں نے ملا کے عمران خان کو نواز شریف جیسے ثابت کرنے کی کوشش کی اس نے بیس دن وہاں رہ کر انہیں ثابت کی اب میں بے گناہ ہوں یہ چھے رکنی ٹیم بنا کر اٹک جیل میں دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے سائفر کی بارداد کریں اس پر آلڑی سلمان حیدر کی درخواست موجود ہے اور عدالت سے درخواست تھی کہ آج ہی سنے اور یہ آج کا فیصلہ سب کو پ کلاور کون ہے ان کے استاد کون ہے ان کی کمپنی کون ہے یہ کسی صورت میں نہیں رکھ سکتے لیکن جب عوام سڑکوں پر موجود اور خان کو آوازیں دے یہ رسک نہیں لے سکتے عمران خان کو باہر لاکہ انہوں نے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے خان کی ایک تقریر دیکھیں کس طرح ان کو چپ کر آتی ہے ورنہ لوگ ترکی کا انقلاب فرانس کا انقلاب بھول جاتے ہیں یہ کی خوش قسمتی ہے خدا کی قسم کہ خان پورا مرون قانون کا اترام کرتے ہیں یقین جانے کوئی اور سیاستدان مقبولیت کے اس لیول پر ہو آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیا کر دیتا میں آپ کو توشہ خانہ کا تھوڑا سا بتاؤں اب اس کا تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے عدالت نے اسماتو خان کی مختلف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ پانچ حکست دوزار تئیس آپ کو یاد ہوگا ہمائیوں دلاور نے توشہ خانہ میں غیر قانونی سزا دی چوبیس دن ہو چکے ہیں خان غیر قانونی طور پر قہد سزا کے بعد اگر اپیل کا سلسلہ دیکھیں تو آج بیس دن ہو گئے ہیں سزا کے معاملے کو ک کتنے غیر قانونی سکام اس دوران ہوئے مقلہ اتجاج کرتے رہے جج آمیر فاروق کے حق میں آپ کو پتا ہے بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کی مہم بھی چلاتے رہے لیکن دباؤ تھا آپ لوگ سوشل میڈیا کو بھی مبارک ہو ماضی میں ہم نے دیکھا دیگر ججز کے نام لے کے جلسوں میں گالی گلوج کرتے رہے لوگ عمر بندیال کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا مہم چلائی یہ کیس توشہ خانہ کا پانچ اگست کو شروع ہوا پھر اس کی آٹھ اگست کو اپی داخل ہوئی پھر پانچ دفعہ اس کی سماعت ہو چکی ہے پانچ دفعہ بائیس تاریخ کو نو تاریخ کو چوبیس تاریخ کو پچیس کو اٹھائیس کو یہ ساری ہم بتا بتا کے تھا گئے ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی توشہ خانہ کی جو میں ماضی میں آپ کو تھا وہاں پر بیل لگی تھی خان کی اپیل لگی تھی اور سپریم کورٹ میں بھی ہو چکی ہے مزے کی بات ہے دو دفعہ اب یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے اسی طرح نیب کا معاملہ ہوئی القادر ٹرسٹ کا معاملہ انہوں نے جی کرپشن ہوئی ایک پیسہ بھی مران خان کے پاس سارا پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوئے سیکرٹ آفیشل ایکٹ انہوں نے غیر قانونی بنایا صدر کے دستخط کے بغیر بل پاس کر کے شاہ محمود قریشی کو پکڑا ہوئے سائفر میں خان کو پسانے کے لیے کوئٹہ قتل کیس کی اف آئی آر جھوٹی تھی فور اٹھا کے ماری جاجنے باہر مطلب سائفر پڑا ہے وزارت خارجہ کے پاس توشہ خانہ کا پیسہ سارا پڑا ہوئے سپریم کورٹ کے پاس یہ جو توشہ خانہ تھا گھڑیوں کا معاملہ کرنے والے ملٹری سیکرٹری قادر ٹرسٹ بدب ان کے پاس تو سائفر گمشدہ وزارت خارجہ تو یہ سارے معاملات ان کے پاس اپنے موجود ہیں اب وہ توہین منشی کیس توہین الیکشن کمیشن کیس اب وہ صدر کی بات نہیں مانتا اپنے صدر کی بات نہیں مانتا وہ توہین نہیں ہے اسے منشی کہنا اس کے باہر خان نے جو اتجاج نہیں کیا وہ کیس منہ ہوئے اب بوشہ بی بی کی ابوری زمانت بھی ہو چکی اب عمران خان دیکھیں میں آپ کو چھو چودہ سال کے بچے سے لے کر چون سٹھ سال کے بچے تھا چوبیس کروڑ عوام کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ ایا کنا بدو و ایا کنا استعین کہتے ہیں آپ کو عمران خان یاد آتا ہوگا وہ ہر تقریر میں یہاں سے شروع کرتا تھے اللہ تیری عبادت کرتے تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے آپ جب بھی اللہ کو یاد کریں آپ کو اس کو سکھانے والا یاد آتا ہے آپ یاد کریں جس نے آپ کو بچمن میں سپارہ پڑھایا ہوا کوئی یاد نہیں سورہ فاتحہ آپ روز پڑھتے ہیں دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہیں پانچ دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اب جب تک آپ زندہ رہیں آپ کے کانوں میں لفظ آزادی گونجتا ہے آپ کو خان یاد آئے گا حقیقی آزادی کا مطلب اس نے آپ کو سمجھایا یہ بچے بچے کو آج بتائیں آپ الیکشن کا نام لیں قانون کا نام لیں آئین کا نام لیں یہ الفاظ آج بچوں کو یاد ہو چکے ہیں آپ کسی کے حق کے لیے کھڑے ہوں سامنے بڑا ظالم ہوں آپ کو نہیں ڈر لگے گا غیر قانونی کسی کو اٹھائیں جیل میں ڈالیں آپ کو عمران خان یاد آئے گا عوام کو آپ حقوق کے لیے تلپتہ دیکھیں یہ بلوں پر بے کسی دیکھیں بے بسی دیکھیں آپ کو عمران خان یاد آئے گا سڑک پر فٹ پات پر بے گھروں کو دیکھیں پناہ گائیں یاد آئے گی کسی کو دیکھیں بھوکے کو لنگر خانہ یاد آئے گا آپ کو عمران خان یاد آئے گا اب بیماروں سے اتکار یاد آئے گا تو عمران خان یاد آئے گا کسی چور ڈاکو لٹیرے دشمن کو آپ دیکھ میں نوجوان بچوں کے خوابوں میں خدا کی قسم میسج آتے ہیں کہ مجھے خان خواب میں آتا ہے اس لئے دیر نہ کریں آپ خان کو اللہ نے زندگی دی ہے آپ قوم بن جائیں پر امن انداز میں قانون کے دائرے میں آپ کا کپتان جو قانون پسند اس کی میں ایک مسال آجا کو دو دیگی بابا روانے بھی ملاقات کرنے کے ہیں عمران خان سے اس نے عمران خان سے ہاتھ ملایا تو جیلر نے ہاتھ ملانے سے منع کیا عمران خان نے اسے پوچھا قانون کیا کہتا ہے بھاور اس نے کہا یہ غلط ہے یہ ہمیں نہیں روک سکتا ہے ایسا کوئی قانون نہیں عمران خان نے کہا ادھر آؤ پھر گلے ملتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے روکتا ہے یہ خان کی دیکھیں امانداری قانون کہتا کہ ہاتھ نہ ملاو وہ نہیں ملاتا اسے جیلر کے باب بھی نہیں روک سکتا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا یہ ہمیں قوم بنانا ہے دیکھیں پاکستان کی عبادی روزانہ تیرہ ہزار پانچ سو لوگ پیدا ہو رہے ہیں تقریباً اٹھتالیس سو روز مار جاتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر دو سو اموات ہو رہی ہیں دو سو بندہ ایک گھنٹے میں آپ کو خبر نہیں ملتی کیونکہ ایک اکر کے وہ مرتے ہیں سارے اگر آپ کو اچانک ٹرین کا حادثے کی خبر ملی یاد ہو گاڑی کی ملتی ہے اٹھ دس بندوں کا اگدم صفے ماتم بیچ جاتی ہے سوچے ذرا آپ کو اٹھالیس سو بندوں کی اچانک خبر ملے تو یہ پاکستان کے نہیں یہ دنیا کا ایک بڑا سانحہ بن جائے ایک دم اب اس احتجاج میں جو آپ کی آواز ہے وہ اسی طرح ہے وہ کیوں میں آگے بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح شیور مرگیاں اکٹھی ہیں اگر شیور مرگیاں بھی قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کر رہے تو شاید کسائی بھی تھوڑی دیر سوچے کیونکہ دنیا کا احصہ قانون ہے کہ اتنی آزادی سے تو آپ اتنی شیدہ شیور مرگیاں کو بھی نہیں مارتے ایک کر کے کرنا سوچیں اجتماعی سوچ رکھیں اپنی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دس ہزار لوگ صرف اٹھک چلے جاتے خان اسی وقت باہر آئے لیکن وہ لڑا قانون کی جنگ اب سکردو میں لوگ نکلے ہیں یہ معاملہ پھیل رہا ہے یہ نظر آرہے ہیں ان کو سب عمران خان پر ان شاء اللہ تمام کیسز ختم ہوں گے کیونکہ اس کا فائدہ ہے پاکستان میں ایک لیڈر ایسا ہے جو عوام کو سنبھال سکتا ہے یہ جائے ہیں عمران خان کے پاس وہ گوڑے گٹے پکڑے ہیں مافی تلافی کریں وہ ٹھیک کر سکتا ہے انہوں نے بدقسمتی سے منافقوں کے ساتھ دیکھیں منافقت کا فضل اور امان پیوز پارٹی بجلی کے بلو میں اتجاج کریں بلو کے پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ کب گئے بل وہ اس وقت کے جب ان کی حکومت تھی صرف ایک مہینہ پہلے کی بات ان کی حکومت نوگست کو ختم ہوئی لیکن بدقسمتی سے ان کے ماننے والے آج بھی ایسے ہیں اور ان کے لیڈران کو ایک لندن جا کے بیٹھ رہا ہے دوسرا لندن سے آنی رہا اور وہ اس حق دار وہاں کیفے بڑے اچھے چھے کھانے پھڑکا رہا ہے یہاں عمران خان کہتے ہیں آپ بھی دو سال کے لیے چلے جائیں سارے مقدمات ختم ہو وہاں کو مشکل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اسی لیے آج اللہ اس کی حق کی منمدد کر رہا ہے اور نواز شیف کہتے ہیں آج وہ تمہارے لیے سب ٹھیک ہے وہاں کہتے ہیں خان موجود ہے میں نہیں ہوں گا تو یہ اتنا سادہ سا معاملہ ہے دیکھیں بہت خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں ابھی میں نے شیرفزل صاحب سے ڈریکٹ وہاں عدالت سے لائی بھی لینا تھا وہ مجبوراں وہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا ابھی عدالت میں پریکٹس ان پروسیجر کیس بھی چل رہا ہے اس میں نیب کی جو ترمیم ہے جسٹس منصولی شاہ نے جب کہا کہ ترمیم کیس میں جو آٹھ رکنی بینچ کی طرف معاملہ ہے اس پہ چیف جسٹس نے کہا ہم کوئی رائے نہیں دیتے وہ آٹھ رکنی بینچ بنانا چاہتے ہیں یاد رکھیں منصولی شاہ صاحب جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے قیم کے ہیں تو ویسے سولہ دن پر یہ چیز جسٹس گھر چلے جائیں گے فائزیسہ صاحب آجیں گے سو موٹو کا کوئی اختیار نہیں ہوگا تو انہیں اس وقت یہ وقت بڑا یاد آئے گا ابھی میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے بڑی اہم آپ کو خبر بتاؤں دیکھیں یہ بل کسی صورت میں کم نہیں ہوں گے کسی صورت میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوئے اس میں بقاہدہ طور پر یہ شرائط شامل ہیں ریلیف نہیں دینا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے جس پر شہباز شریف کی آخری میٹنگ اس سے جورجینہ سے ہوئی تھی ایم ایف کے ایم ٹی سے وہ یہی گارنٹی ہے اس کے پیچے دو مزید گارنٹی ہیں اب یہ عوام کو کچھ روپیٹ چھوڑیں گے کہیں گے جی بل کا اگلا حصہ سردیوں میں دیں آپ جا کے نہ تو یونٹ کی قیمت کام ہوگی نہ بل کام ہوگا اب فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے بلکہ بجلی کی دور پر سات پیسے مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے مہانہ فیول ایڈجیسٹمنٹ میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو بجلی کی قیمت میں اضافہ سے پہلے انہوں نے درخواست دیئی تھی وہ پرچیزنگ کمپنی کو انہوں نے بھی کہا ہم نے اضافہ کر رہے ہیں ہم کمی نہیں کر سکتے ڈالر آج مزید مہنگا ہو چکے سٹاک ایکشنز سات سو پوائنٹ نیچے گر چکی ہے سکوک بانڈ نہیں چل سکی یہ دو ارب ڈالر کا معاملہ ابھی ہوتا تھا لیکن اب نومبر میں چلا گیا کسی نے وہ بانڈ نہیں لینے تو ان کا جو گینگ ان کے ہاتھ میں یہ تباہی بربادی کر رہے ہیں آپ نے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا ہے تباہی سے تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے تو اس کا حل ایک ہی ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا حل ایک ہی ہے سیاسی عدم استقام خان کو انشاءاللہ رہا کیا گیا میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر رہائی مبارک ہو ابھی یہ جو باردات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ میں اس کو سامنے بتاتا رہوں گا تفصیلات لیکن دیکھیں ظلم کی جو انتہا جو جس بات میں مجھے افسوس رہے گا لیکن اچھی بات ہے یہ بریم نواز سب کو بھی خواب پورا ہو گیا کہ خان جیل میں ایک دفعہ ہو گیا ہے وہ بھی پورا ہو گیا ہے سب کو خان کا بھی پتا چل گیا ہے ان کے جتنے عظامات اور جھوٹ تھا کہ وہ منشاعت پیتا ہے وہ یہ کرتا ہے آج اس کی تمام چیزیں اللہ نے تمام کی تمام اللہ نے اس کی لاج رکھ کے سب کے سامنے رکھ دیا اور بتا دیا واقعی جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اس کے ساتھ پنگانا لو اس کو مت چھیڑو اسی لئے کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو انشاءاللہ میں گلے ویلہ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے آتا ہوں بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ ماہرین قانون کے ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں تو آپ لوگوں نے دوسرے ویلہ کا انتظار کرنا اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آج میں بہت خوش ہوں آپ بھی بہت خوش ہیں کیونکہ ایک بے گناہ انسان کو رہائی ملی ہے اپنا خاص خیال لکھیں اگلی ویڈیو تک اجازہیں اللہ حافظ